جناب مختار کا دور حکومت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پانچ سال بعد شروع ہوا اگرچہ جناب مختار کا زمانہ اقتدار بہت مختصر تھا لیکن اس محبہ اہل بیت نے اس کلیل سی مدد میں وہ نمائیہ کارنا میں انجام دیئے جن کا ذکر زبان پر آتے ہی آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں جوش ایمانی سے ایک طفان سا پیدا ہو جاتا ہے جناب مختار کی غیرت کو یہ گوارہ نہ تھا کہ ان کی تلوار نایام میں ہو اور بازووں میں بھی طاقت ہو اور قاتلان سبت رسول خدا آزاد گھومتے رہے جناب مختار اسلام پر مرمٹنے اور شہدہ کربلا کے خون کا انتقام لینے کے لیے بیتاب رہتے بس جناب مختار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاتلان شہدہ کربلا کے خلاف قیام کا آغاز کیا اور چن چن کر قاتلان شہدہ کربلا کو قتل کرنا شروع کیا حرملہ شمر ابن زیاد خولی عمر ابن سعید جیسے بھی ظالموں کو نہ چھوڑا عمر ابن سعید جناب مختار کا بہنوئی تھا مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ جس ملہ ان نے اہل بیت پر خورات کا پانی بند کیا جس نے شہدہ کربلا کے لشکر کی طرف پیلا تیر پھیک کر جنگ کی دعوت دی جس نے وقت نماز امام مظلوم پر تیروں کی بارش کی جس کے حکم پر سبت رسول کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کیا جس نے سیدانیوں کو قید کیا جس نے سید سجاد کو توکو زنجیر پہنا کر قید کیا ہو اس کو امیر مختار بہنوئی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بس جناب مختار نے اپنی بہن کے بیوہ ہونے کا بھی احساس نہ کیا اور عمر ابن سعید کو بھی قتل کر دیا موسیقی